اور عالمی میار کے ٹیکنیکیوں تربیتی ادارے قائم کرنے کو یقینی بنائیں شکریہ قراردد نمبر ایٹی تری پیش ہوئی کس کی فیزبیلٹی پہ شکریہ جناب سپیکر جس طرح کہ آپ کو یاد ہے مسلسل بلوشستان میں غربت بڑھتی ہوئی بیروزگاری بد امنی اور بلوشستان میں انسانی وسائل کی جو کمی سے متعلق معاملات ہیں وہ گزشتہ دو سال سے اس ایمان میں پیش کر رہے ہیں تاکہ جب بلوشستان کے وسائل بلوشستان کے وسائل سے مراد جو ہماری پی ایس ڈی پی کے لیے مختص رقم ہے یا ہمارے پاس جو اویلیبل پیسے ہیں ریسورسز ایک گورنمنٹ کے ساتھ جب ان کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ کم از کم بلوشستان کے ان تکلیف اور مشکلات کو متنظر رکھ کر وہ ایک ایسا فارمولہ بنائیں ایک ایسا جو ہے پالیسی بنائیں جس میں کم از کم جو ٹارگیٹڈ انٹروینشن ہے یعنی ہم غربت کو کم کر سکیں ہم بے روزگاری کو کم کر سکیں ہم بد امنی سے نمٹ سکیں ہم سماجی مسائل سے نمٹ سکیں ہم انسانی وسائل کو ترقی دیں اور بلوشستان کی معیشت اس وقت جو روز بر روز گرتی جاری ہے میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار جب رکوں گا تو جناب سپیکر آپ خود ایران ہوں گے کہ بلوشستان میں جو بلوشستان کے جو اپنے اس وقت مسائل ہیں یا بلوشستان کے جو تقریباً جو ہماری گروت ہے بلوشستان کی وہ مسلسل جنابے والا ایک عرصاتہ نائنٹی سیونٹی ٹو اور سیونٹی تری یعنی انی سو بہتر اور تیرہتر میں بلوشستان کی جو جی دی پی تھی بلوشستان کی شرع ترقی تھی وہ چار اشاریہ ایک فیصد کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی لوگ شاید ان کو سمجھنے میں مشکل ہو دنیا میں اس وقت جتنے بھی بڑے ممالک نے ترقی کی ہے اگر آپ کی ترقی کی شرع آپ کی آبادی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی شرع سے کم ہو تو ایسے سمجھے آپ ریورس میں جا رہے ہیں آپ ایک کاہی میں گر رہے ہیں آپ ایک کڑے میں گر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ملک کی آپ کی خطے کی آپ کی صوبے کی ترقی کی شرع جس کو کہتے ہیں جی دی پی کہتے ہیں جب آپ کی شرع آپ کی آبادی کے تناسب سے جو آبادی کی تناسب بڑھتی ہے بلوستان میں آبادی کا تناسب تری پوائنٹ اے تری پوائنٹ نائن ائرلی سالانہ تین اشاریہ نو تین اشار ہاتھ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جو ہیں پھر اگر اس سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ترقی کر رہے ہیں جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے آپ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں انڈیا کی ترقی ایکنومکس تین جب ان کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا پیٹرن اور جب آپ کی ترقی کی شرع بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے ادارے اچھے فیصلے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی پولیسیاں بنا رہے ہیں جو پولیسیاں آپ کی ترقی کی شرع کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک اور انتیاہی خطرناک اور انتیاہی تکلیف دے حقیقت آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو ازار انیس اور دو ازار بیس میں یعنی آپ انیس سو بہتر اور ترہتر سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری میں فور پوائنٹ ون پرسن جی ڈی پی والی بلوشستان اتنی دولت کے بعد اتنی پی ایس ڈی پیز کے بعد اتنی تعلیش شرع کے بعد بلوشستان کی ترقی کی شرع وہ دو فیصد پر آ کر رک گئی ہے اور یہ بھی وہ اعداد و شمار ہیں جو حکومت اور سرکار بتاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوشستان کی اقیقی ترقی کی جو شرع ہے وہ دو فیصد سے بھی نیچے آ کے گر گئی ہے وہ مائنس میں بھی پہنچ گیا یہ بلوشستان میں سب سے بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاران سمیت چاغی سمیت مکران سمیت کہ اللہ عبداللہ کہ اللہ سیف اللہ سمیت بلوشستان کا کوئی خطہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے چیزوں کو پیرائے میں کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ جب ہماری ترقی کی شرع ہی ہماری آبادی کی بڑھتی ہوئی شرع سے زیادہ کم ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں چاہیے سائنس نہیں چاہیے ہوتا ہے اور جو ابھی فورکاست کیا گیا ہے کرونا کے بعد جو آٹھ سے دس مہینے میں ہم نے تو ابھی تک اسیس نہیں کیا ہمارے پاس نے اتنے بڑھ چھ دارے ہیں انفورچنٹلی آج گورنمنٹ کا سرکاری دن ہے کہ آج گورنمنٹ کے تمام مبرانیاں موجود ہوتے اتنا امپورٹنڈ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہا ہے اور وہ شاید میں یہ سمجھاتا کہ ہماری کراداد آج سے چھ مہینے پہلے جمع ہوئی ہے اس پہ وہ ایک پالسی سٹیٹمنٹ تیار کر کے یا ہم بیٹے ہوں گے انفورچنٹلی ساری نشستیں خالی ہیں جب کسی صوبے کی کسی خطے کی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جاز کے پائلٹ اور اس کا کریو غائب ہو تو مسافروں کی صورتحال کیا ہوگی جنابے والا وہ منزل پہ پہنچ جائیں گے یا وہ کرش کریں گے اس وقت آپ مجھے بتائیں جو کریو ہے جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو یقیناً بلوچستان کا جو جہاز ہے وہ کرش کر گیا ہے اور کرش کرنے والا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور یہ کس کو ڈبو کے لے جائے گا یہ بلوچستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی کو ڈبو کے لے جائے گا ایک کروڑ بیس آبادی کے ساتھ اس صوبے میں ستر فیصد آبادی انتیس یعنی ایک سال سے لے کر انتیس سال تک کے نوجوانوں کی ہے ہماری یوت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈائریکشن اب غلط ہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جو ہے ہم کرش کرنے جا رہے ہیں ہم ایک بہت بڑی تباہی کی طرف سلولی اور گریجویلی بڑھ رہے ہیں اور اس کی بنیادی یہ اسیسمنٹ میری بھی نہیں ایک چوٹی سی رپورٹ کرونا کے حوالے سے جب آیا تھا یہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ انہوں نے بنائی ہے یہ ہے کوویڈ نائنٹین بلوچستان سوشی اکنامک ایمپیکٹ اسیسمنٹ آئی وش کی وہاں سے ہمیں اس کی رپورٹ بل گئی ہے حکومت سنجیدہ ہے ہم دن اور رات اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس میں جنابے والا اسی اسی رپورٹ میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے پیج گیارہ پہ ہے اچھا اس میں پھر یہی دیا گیا ہے کہ جو اماری بیروزگاری ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھے گی یعنی پوسٹ کرونا اب میں اس لیے کیوں جب یہ انڈسٹیلائزیشن کی بات ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ جب آپ کی گروت مائنس پہ جائے گی کرونا پوسٹ کرونا سیناریوں میں جب آپ کی آل لیڈی جو ہے معیشت وہ زوال کا شکار ہے تو جنابے والا اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو تقریباً پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ کا نقصان ہوگا یعنی پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ اگر آپ اچھی پولیسی بنائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اب کیونکہ ہم بڑے خواب کی عمل سے گزر رہے ہیں ہم سب خوابیدہ ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو بلوچستان یہ کووٹ کے جو ہے صرف یہ امپیکٹ نہیں ہے کہ کرونا کے ہم نے اس سے نکل گئے ہیں تو امارہ تقریباً یہ ہوگا کہ جنابے والا پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ اس صوبے کو نقصان مزید ہوگا یعنی اس کی معیشت سے اور نکل جائیں گے جب یہ نکلیں گے ہوتا کیا ہے غربت بڑھتی ہے جس طرح ملک صاحب نے اپنی تقریب میں کہا چینی کی قیمت بڑی دالےوں کی قیمت بڑی گندم کی قیمت بڑی ٹرانسپورٹیشن بڑا فیول کی قیمت بڑی جو لوگ توڑا سا میڈل کلاس تھے وہ برداشت کر سکتے تھے وہ بھی جو ہے اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے کہ وہ بھی غربت کی جو ہے لکیر سے نیچے آ جائیں گے اور بلوچستان میں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد ہے وہ ویسے ہی جنابے والا ستر سے بہتر پرسنٹ ہے یعنی سو میں سے ستر بلوچستان میں افراد اور خاندان وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جنابے والا جو امارا بیروزگاری ہے اس کو اگر ایڈریس کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے جس میں میں نے کراداد میں کہا ہے ایک ہے بیروزگاری ایک ہے بدمنی تیسرا ہے غربت یعنی سب کا جو ہے تعلق ہے آپ کی ترقی کی شرح سے ڈیولپمنٹ سے ڈیولپمنٹ کیسے آئے گی جنابے والا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے منصوبے کے تعدادی ہے یہ میرے پاس وائٹ پیپر ہے یہ وائٹ پیپر ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے اپنے دوہزار اٹھارہ انیس دوہزار بیس انیس بیس اس وائٹ پیپر میں خود حکومت بلوچستان کی اپنی رپورٹس یہ کہتی ہیں یہ اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں there are 13 sectors which allocation each is less than 1% of the total PSDP یعنی بلوچستان میں تیرہ ایسے جو ہیں ہمارے پاس شعبیں ہیں جن کو پوری PSDP میں ایک فیصد سے بھی کم allocation ہوئی ہیں اب ان sectors میں کیا ہے میرا یہ توجہ دلاؤ میں بار بار بتانا چاہتا ہوں اب تو سرکار کا کوئی ایک بھی خدوص میرے خیال میں نیرا بی بی صرف بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے جنابے والا کہ آپ دیکھ لیں میں باقیوں پہ نہیں جاتا میں یہاں پہ آ جاتا ہوں انڈسٹریز کی طرف انڈسٹریز کا جنابے والا 0.2 یعنی 0.2 آپ کی total allocation کا جو ہے وہ آپ کا budget ہے تو بلوچستان میں industrialization کیسے ہوگی کیونکہ بلوچستان میں میں آپ کو ایک اور fact بتاؤں بلوچستان میں تقریباً 25,000 سے 30,000 کے قریب نوجوان سالانہ بلوچستان کی جو ہے 6 سے 7 انڈسٹیوں 60 سے 65 کے قریب colleges اور technical colleges سے اور باقی کچھ اداروں سے یہ تقریباً 25 سے 30,000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ سالانہ فارغ ہوتے ہیں جبکہ حکومت بلوچستان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں اس میں میں نے مدرسے کے نوجوانوں کو تو شاملی نہیں کیا ہے یہ وہ نوجوان ہیں جو اسکولوں کالجوں سے technical شعبوں سے پڑھ کر آتے ہیں agricultureست ہیں engineers ہیں doctors ہیں pharmacists ہیں کوئی masters ہیں کوئی professional degree olders ہیں اور کچھ جو ہے بی اے ایم اے کی ہوئے ہیں تو جناب والا جب 25,000 اور 30,000 یہ سالانہ آپ کے پاس فارغ ہوتے ہیں اس میں آپ مدرسے کے جو طالب علموں کی تعداد ہے آپ کا جالاوان مدرسوں سے برا پڑا ہوا ہے آپ کا جو ہے کوئی بھی ڈیویجن لے لے ادھر میں نے بات کی ہے ڈیویجن کی اور میں ابھی اس پہ آتا ہوں کیوں what's the rational resolution یہ بلوچستان کی read کی اڈی کا discussion ہے یہ جو بحث ہم ابھی کر رہے ہیں خالی کرسیوں کے سامنے یہ بلوچستان کی read کی اڈی کا موضوع ہے یعنی اگر ایک انسان کی read کی اڈی ختم ہو جاتی ہے جناب والا وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے وہ زندہ انسان نہیں ہے اس کے آت پاہوں جسم کا کوئی سا کام نہیں کرتا ماں سے وہاں آنکوں سے اور اس کے دماغ سے یہ ایسی ایسی important موضوع ہے میں سمجھا تھا اس کو بڑے seriously لیں گے تو جناب والا جب یہ سب کو ملا کے بدرسے ہو کے students کو ملا کے سالانہ آپ کے پاس پچاس ہزار کے قریب نوجوان فارغ ہوتے ہیں حکومت بلوچستان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس جناب والا کوئی بھی اکمت عملی نہیں سالانہ آپ جو average بناتے ہیں گزشتہ پی ایس ڈی پی میں بھی بلوچستان کے بیرزگار نوجوانوں کے لیے اس تین سے ساڑھے تین ہزار ملازمتیں رکھی گئی پانچ سال سے کسی بھی ملازمت پر جو ہے وہ کوئی پوسٹ announce ہی نہیں ہوئی جو announce ہوئے ایک ایک سال سے تیچرز کی پوسٹوں کے لیے دوسروں کے لیے وہ ابھی تک جو ہے فائنلائز نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ average سالانہ پچاس ہزار فارغ تحصیل نوکریوں کے خواہشمند بیرزگار نوجوانوں کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس ایک ہزار نوکریوں کا بھی باسکٹ نہیں ہے یعنی اس کے پاس کٹورہ نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں جو انچاس ہزار نوجوان وہ کس عمل سے جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً کوئی private sector نہیں ہے ہمارے پاس جو division ہیں ہمارے تعداد ان کی میں آپ کو division سطح پر بتا دیتا ہوں جو ہمارے 2017 کے census یا مردم شماری کے مطابق ہے ہمارے پاس ایک چوٹا سا industrial zone ہے لسبیلا میں لیکن وہ employment بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دیتا اس کی تیکنیکل وجہ ہے کیونکہ ہم نے بلوچستان میں کوئی human resources میں پھر میرے کرادات میں لفظ human resource بھی ہے انسانی وسائل human resource کو کہتے ہیں آپ بیڑ بکریوں سے کام نہیں لے سکتے کوئی بھی انسان جس کو آپ نے اچھی تعلیم نہیں دی اچھا انر نہیں دیا اچھی تربیت نہیں دی اچھی اس کا مقصد بیڑ بکری کی طرح ہے جناب والا وہ آپ کے آئی ٹیک انڈسٹریز میں جو آج کل صرف ماں سوائے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں ان میں آپ کا نوجوان کام ہی نہیں کر سکتا ماں سوائے چوکیداری کے دیوارے صاف کرنے کے گھڑیاں صاف کرنے کے دروازے کھولنے کے بلوچستان کا کوئی بھی نوجوان آپ کے اس انڈسٹریل زون میں نہیں ہے اس کی اکانومی اس کے ٹیکسز وہ تو الگ بات پورے بلوچستان میں تین لاکھ سنتالیس ازار سکوائر کلومیٹر آپ کا رکبہ ہے یہ جناب والا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے صرف کوئٹا ڈیویجن میں اب سابقہ کی اس برخشان ڈیویجن والے دو ڈسٹکوں بھی اس میں فلال شامل کر لیتا ہوں جناب والا اکتالیس لاکھ کی آبادی ہے دنیا میں کوئی تیہیس چوبیس کے قریب ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی کوئٹا ڈیویجن سے کم ہے دنیا میں ایسا بھی ملک ہے مالٹا کی طرح جس کی آبادی ڈائی لاکھ ہے دنیا میں کئی ایسی ممالک ہے جن کی آبادی چھے لاکھ سات لاکھ بارہ لاکھ اٹارہ لاکھ کوئٹا ڈیویجن کی اپنی آبادی جناب والا اکتالیس لاکھ ہے اور اکتالیس لاکھ آبادی میں ستر فیصد نوجوانوں کا ہے کیا ہوا یعنی پچیس لاکھ سے اٹھائیس لاکھ تک کے قریب یہاں پر ایک سال سے لے کر انتیس سال تک کے نوجوان آپ کے پاس نہ پر یہاں کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں نہ کالجز ہیں نہ یومن ریسورس ڈیولپپنٹ کی ان اکتالیس لاکھ لوگوں کے لیے کوئی سٹریٹیجی ہے نہ کوئی جناب والا آپ کے پاس کوئی انڈسٹریل زون ہے نہ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس پلاننگ ہے پلاننگ کیا ہے ستارہ عرب روپے کمیشنر صاحب کو دے دیے دس پرسنٹ موبیلائزیشن بھی دے دی کسی کو پتہ بھی نہیں ٹینڈر بھی ہو گئے کہتے ہیں جی پرنس روڈ کا توسی فیصد کام بھی مکمل ہو گیا ہم نے کچھ نہیں دیکھا بلوستان میں کوئیٹا یہ ان کے پاس پالسی ہے ان کے پاس یہ پالسی نہیں ہے کہ بلوستان کے سنجیدہ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بلوستان کو اس دلدل سے تاریخی سے اور آنے والی قائمیں گرانے سے بچانے کے لیے کچھ کیا جائے جناب والا آپ کا جوب ڈیویجن پندرہ لاکھ کی آبادی ہے پندرہ لاکھ کی آبادی کے لیے جوب ڈیویجن کا کوئی نمائندہ ادھر بیچا ہوگا وہ مجھے بتائیں کہ جناب والا جوب ڈیویجن میں کوئی ایک انڈسٹری ہے یا ایک انڈسٹریل میں سے ستر فیصد آبادی ایک سال سے انتیس سال کے عمر کے بچوں کی ہے تو پندرہ لاکھ میں سے نو لاکھ نوجوانوں کے لیے جوب ڈیویجن میں مجھے کوئی پالسی بتا دیں جناب والا ہمارا سبی ڈیویجن آپ کے پاس تقریباً پندرہ دس لاکھ آبادی آپ کی سبی ڈیویجن کی ہے آپ مجھے بتائیں سبی ڈیویجن میں مجھے کوئی ایک پولی ٹیکنیک کا نام بتا دیں مجھے کوئی ایک انڈسٹریل زون کا نام بتا دیں مجھے ایک انڈسٹریل ریفرسٹرکچر کا نام بتا دیں مجھے کوئی بینک لون ادارے تربیت کا ادارہ بتا دیں آپ کو نہیں ملے گا نصیر آباد میں پندرہ لاکھ کی آبادی والا نصیر آباد ڈیویجن آپ کا فوڈ امارے ڈیویجن میں سے ایک کرائم کی تعداد بھی وہاں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے جو ٹیکس وہ اپنے زراد سے دیتے ہیں وہ ٹیکس دوبارہ لگا دیتے آپ کم از کم نصیر آباد کی پندرہ لاکھ نوجوانوں اور بیرزگاروں کے لیے آپ ایک بہت بڑی اچھی جو ہے پولیسی بنا سکتے تینڈسٹریل نصیر آباد کا پندرہ لاکھ ہو گیا جناب والا آتے ہیں کلاڈ ڈیویجن جس میں میرا اپنا ڈسٹک میں فیلال کیونکہ یہ جو 2017 کے سینسس کے مطابق جو رپورٹ آئی تھی اس وقت ارخشان ڈیویجن کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا خاران اور واشق بھی کلاڈ ڈیویجن میں شامل ہے یہ جناب والا آپ کے دوسرے بڑے ڈیویجنوں میں سے ایک ہے کوئٹا کے بعد جس میں آپ کا آوران بھی شامل ہے پچیس لاکھ کی آبادی والے ڈیویجن کے لیے خاران سے لے کر آوران تک اور آپ کے خوزدار سے لے کر مستنگ تک یہ سارے علاقوں کے لیے جناب والا جس میں تقریباً اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کی آبادی بنتی ہے ان کے لیے جناب والا کوئی پالسی نہیں ہے ایک انڈسٹیل زون نہیں ہے پانچ منٹ کے لیے اگر عمل صاحب بھی کہتے ہیں میں نے کلاڈ ڈیویجن میں کوئی انڈسٹی لگانی ہے تو آپ مجھے کوئی بتا دیں مکہیں گو کوئی ایک جگہ مجھے بتا دیں آپ کو جناب والا وہاں پر ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں بجلی کی آئی ٹرانسمیشن لائنے گزرتی ہو چوبیس گھنٹے آپ کو بجلی ملے جہاں پر آپ کو جو ہے اچھی سڑک ملے جہاں پر آپ کو چوبیس گھنٹے گیس مل انڈسٹی کسی سے چلتی ہے وہاں سے تو نہیں چلتی ہمارے پیر اور پکیروں کی دعاوں اور تعویزوں سے تو نہیں چلتی کوئی جو ہے منتے مانگنے سے درگاؤں سے جانے سے تو انڈسٹی نہیں چلتی تو جناب والا پچیس لاکھ والے ڈیویجن میں آپ خاران ابھی رخشان ڈیویجن بن گیا جس کا ڈیویجنل ایٹ دکان بنا سکتا نہیں جناب والا اب میں آتا ہوں جناب والا مکران ڈیویجن پہ مکران ڈیویجن کی پندرہ لاکھ آبادی ہے جس میں آپ کا سی پیک کا جومر آپ کے ماتے کا جومر گوادر بھی شامل ہے آپ مجھے بتائیں یعنی جنوبی جو صدر نب بلوشستان ہے جس کو سرکار نے ایک نیا نام دے دیا ہے یہاں پر جناب والا تقریباً آپ کی اسی فیصد آبادی آپ کے گرڈ سے کنیکٹ نہیں ہے آپ کا کوئی دسٹیل انفرسٹکچر تو اپنی جگہ ہے انسانوں کو روشنی کی محسر نہیں ہے انسانوں کو پینے کا صاف پانی محسر نہیں ہے انسان ابھی تک سڑک کے نام سے ناواقف ہیں وہاں کے نوجوان یعنی جناب والا اگر آپ کے مکران ڈیویجن میں پندرہ لاکھ میں سے نو سے دس لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں اور آپ مجھے آج بتائیں کہ آج مکران میں جو تتنی بدمنی بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی تک جو امارا نوجوان نسل بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہم نے ان کے اس توانائی کو انرجی کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی امنے ان کو اپوچنیٹی ہی نہیں جب آپ ان کو اپوچنیٹی نہیں دیں گے یہ جو انرجی اندر رہتی ہے انسان کے اس کو توانائی کہتے ہیں فیزکس کی زبان میں اور یہ توانائی اگر کسی مصبت مقصد کے لیے استعمال نہ ہو تو جناب والا توانائی ہمیشہ منفی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آج پورے بلوچستان میں یہ میں نے آپ کے ڈیویزن کا خاکہ اس کی آبادی بتا دی اور نوجوانوں کی بے روزگاری کے لیے تو جناب سپیکر صاحب جب آپ کے پاس اتنی تکلیف دے صورتحال ہو اور آپ ہمیں علم بھی ہو کہ ہمارے پاس کوئی پالسی نہیں ہے ہماری بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جب ہم پی ایس ڈی پی بنائیں یا ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ بنائیں ہمارے پاس کچھ اپنے غریب لوگوں کے ٹیکسوں سے جمع کیا ہوا پیسہ ہو یا سیونت این ایف سی ایوارڈ جس کو امنے میں ممی ملا تھا جس کے تد بلوچستان کو اچھی خاصی اس ساتھ نو پرسن تک بلوچستان کا شیئر چلا گیا کچھ کمپونٹ اس میں ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد جب آپ کو اتنا پیسہ ملے اور اس کے بعد بھی آپ کوئی پالسی انڈسٹی اور پالسی بلوچستان کے لیے نہیں بنائیں تو جنابے والا یہ بلوچستان کے لیے سب سے بڑی تکلیفتیں بات ہیں یہ بلوچستان کی ان دوزار پندرہ میں ایک یوت پالسی کسی نے ڈرافٹ کی آج تکیوت پالسی بڑی نہیں اس میں کچھ بہت تکلیفتیں اقائق ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی بے روزگاری کی حوالے سے کیونکہ یہ یہاں پر جو میں بے روزگاری کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے زیادہ نوجوان ہمارے بتاثر ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرادات کے توسط سے ہماری پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہمارے پاس ایگری کلچر کو انڈسٹیلائزیشن کی طرف لے جانے کی بہت بڑی ضرورت کپاس ہے گندم ہیں اناج ہیں ہمارے ہاں فروٹس ہیں پل ہیں لیکن ہم نے ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کن کن علاقوں میں اسی طرح باقی علاقوں کے دوست اپنے والے سارے میں خال اپنے ڈیویزن کی مسائل کو فوکس کرتے ہو شاید اس پر بات کر لیں گے مکران والے خود مکران کی نمائندگی کرتے ہوئے بولیں گے کہ وہاں پر کون سی انڈسٹری چاہیے یا گون سی گرڈ چاہیے اب دیکھیں ہم کبھی بھی گو کہ ہماری ہر بات کو لیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کی بات کیوں بات کرتے ہیں یہ سندھ کی بات کیوں کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کی بات کیوں کرتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ ہمارے دو ڈسٹرکوں کو ملا کر بھی ہمارے دو ڈسٹرک خاران اور واشق کو ملائیں تو وہ خیبر پختونخواہ سے پچیس تیس ہزار سکوائر کلومیٹر بڑے ہوں گے یعنی پچتر ہزار پھر ابھی فاتح کو اس میں ڈال کے آپ کے اٹانوے ہزار یعنی خاران اور واشق کو اس ساتھ ملا کر جتنا ایک صوبہ ہے جو بائیس فیصد پاکستان کو ذر مبادلہ اس کے لوگ فرام کرتے ہیں یعنی اس کی آبادی بارہ فیصد ہے لیکن پاکستان میں جو ذر مبادلہ ہے جو پاکستان سے آتے ہیں وہ تقریباً بائیس فیصد ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کی یہ بات میں بار بار ار انگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دو سالوں سے یا پتہ نہیں میں بہت غلط بول جاتا ہوں شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے یا میں اتنا ٹیکنیکل بول جاتا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ صوبہ ایک بہت سیریس و سنجیدہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ چاہتا ہے تو جب ایک صوبہ ہمارے دو ازلہ کے برابر ہے جس کا ایون آبادی بارہ فیصد ہے وہ پاکستان کو بائیس فیصد ذر مبادلہ کیوں دے کہ پانچ دن کیلئے آکے بیٹے تو سیار کوئی برحکومت والے کہیں بھائی کیوں ایسے ہوا کیا کہ ان سے سرخاب کے پر لگ گئے انیس سو اسی کے بعد مطلب کے پی کے میں خیبر پختنخواہ میں اتنی غربت تھی کہ خیبر پختنخواہ کی پوری آبادی بلوچستان میں کراچی کی طرف ان علاقوں کی طرف آئی اور ابھی تک ہمارے علاقوں میں کانکنی اور دنگر چیزوں میں جو یہ لوگ آپ کو نظر آتے اس لیے کہ انیس سو اسی سے پہلے انیس سو نوے سے پہلے خیبر پختنخواہ کی گروت جو ہے اکلامی گروت وہ بلکل رکی ہوئی تھی ایک دو چار سنجیدہ کوشیں ہیں وہاں کی بروکرسی نے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ بروکرسی کو اعتماد دینا چاہیے پولٹکل لیڈرشپ کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے وہ آج جنابی والا انہوں نے یومن ریسورس پہ کام کیا اور ان کے نوجوان ان کے بچے بچیاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بعد دنیا کے بہترین ممالک میں میڈل ایسٹ میں گلف میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کے اگر کوئی بہت بڑی جنک ہے پاپولیشن ہے جو ایومن ریسورس ہے وہ کے پی سے جا رہے گی ہجاب اور کے پی سے سندھ بھی توڑا پیچھے یورپ جا رہے ہیں وہاں جب پیسے کماتے ہیں جب وہ بینکوں میں واپس بھیجتے ہیں یہاں پر بڑنے علاقوں میں ان کی خاندانوں میں غربت کی کمی ہو رہی ہے ان کی آنے والی نسلوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے ہمارے پاس ایک دروازہ تھا مکران کے دو نماندے بیٹھے ہیں ذرا سن لیں عمل صاحب سن لیں شاہ صاحب بھی سن لیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی تھی وہ تھا مکران مکران بلوچستان کو سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ بیجتا تھا جب وہ قطر بیرین جب یہ ڈیولپٹ ہو رہے تھیں یہ کنٹریز ایٹیز کے بعد سیونٹیز کے بعد آپ کا آواران آپ کا یہ سارے علاقوں سے لوگ وہاں محنت مزدوری کے لیے جاتے تھے مکران بلوچستان کے خوشحال ترین ڈیویزن میں سے ایک تھا مکران میں جو زیادہ مبادلہ داتا مکران کے بچے اور نوجوان وہ جا کے پڑھتے تھے مکران نے بلوچستان کو ایک اچھی بیروکرسی دی آج مکران منشیات کا گڑھ بن گیا ہے کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سے مکران کے بچے نکل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ازاروں کی تعداد میں بھی نہیں کہ یہ کیسی ریاست ہے یہ کیسی حکومت ہے کہ ہمیں سنتے دینے کی بجائے روزگار دینے کی بجائے عزت دینے کی بجائے پگڑی دینے کی بجائے دستار دینے کی بجائے ہمارے آت میں ہماری گلی کوچوں میں منشیات کا کاروبار عام کیا ہے یہ ریاست کرتی ہے حکومتیں کرتی ہیں منشیات کا کاروبار کوئی دو چار لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اگر ریاست اور حکومت ان کے پیچھے پڑے خاران میں ریلی نکلی ہے واشک میں نکلی ہے آج سوراب میں ریلی نکلی ہے ہم انشیات فروش ہوں کے خلاف یہ نوجوان جو آج ہماری سکل یومن ریسورس بن سکتے تھے مکران کے دروازے بند کر دیئے گئے میڈلیس کے لیے جان بوجھ کر مسکت میں ہمارے نوجوان جاتے تھے کوئی اور یومن ریسورس نہیں تھا صرف اچھے قد اچھی بہدری اچھے ڈسپلن کے وجہ سے امان کے آرمی میں برتی ہوتے تھے جناب والا اس پر قدغن لگا دیا گیا اور حکومت پاکستان نے پیپلز پارٹی کے دور میں کہ بلوشستان سے آپ ریکروٹ پنٹ نہیں کریں پورے پاکستان سے کریں اگر آپ بلوشستان سے کرتے ہیں آپ کو اجازت نہیں دیں گے آپ نے ہمارے لیے امان کا دروازہ بد کر دیا جو آپ اگر مکران میں شاہر میں اگر تربت اور کیش میں بھی گوادر میں آپ آٹھ سے دس کانسلیٹ بنانے کی اجازت دے دیں دبئی کو بنانے کی اجازت دے دیں سعودیہ کو بنانے کی اجازت دے دیں امان کو دے دیں ان کو فیصلیٹیٹ کریں ان کو بنا کے دے دیں ان کے کمرشل اتاشیز کو بٹائیں اور ہمارے نوجوان جو کم از کم ہم اسٹوریکلی دیڑ سو دو سو سال سے ہم میڈلیس کے ساتھ اکنومیکلی جڑے ہوئے تھے ہمارا وہ تعلق سلامباد نے ختم کر دیا اس کو بحال کروائیں مکران اور کلار ڈیویجن کے اور رخشان ڈیویجن کے بہت سے علاقے کے نوجوان آپ کے لیے بہت بڑا خطے کے لیے ضرور موادلہ بنا سکتے ہیں یہ پولیسیز مانگتی ہیں یہ فیصلے مانتے ہیں یہ جرت مانگتے ہیں یہ اسلامباد کے ساتھ بیٹھ کر نگوشیٹ کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کون سمجھائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آٹھ دس چپراسی اور چوگیدار کی نوکریاں ہیں جنگلات میں ایوانات میں دو چار نوکریاں ہیں سی اینڈ ڈیو کی کلی اور فلانہ کی پی ایچی میں اس سے ہم بلوشستان کے نوجوانوں کو عزت دیں گے شرف دیں گے روزگار دیں گے کبھی نہیں ہوگا میرے حلقے کے لوگ کبھی زندگی پر مجھ سے خوش نہیں ہوں گے اتنی نوکریاں ہم دے نہیں سکتے بلوشستان کو ہم نے جب الیکشن لڑا ہے ہم جو بلوشستان نیشنل پارٹی امارا ویجن بلوشستان کو اندھیروں سے نکالنا ہے بلوشستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے بلوشستان کو اس بدصورت صورتحال سے نکالنا ہے بلوشستان کے نوجوانوں کو دنیا کے دیگر نوجوانوں کی طرح سرخ روئی اور سرفتخائی دینی ہے ان کے دماغ بڑے اچھے ہیں ان کے آتوں میں انر دینا ہے ان کے علاقوں میں بجلی فرام کر کے ان کو کاروبار اور انڈسٹریل زون دینے ہیں ہم نے ان کے ساری زندگی ان کو چوکیدار اور فورسٹ گارڈ تو نہیں بنانا تھا جی اس کو کنکلوٹ کریں سر میں جناب سپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا مجھے پتا ہے ہماری جو بھی کراہدادیں آتی ہیں وہ ساٹھ دن کے اندر اس کے جواب تو آ جانا چاہیے تھا جناب والا اس پی ایس ڈی پی میں یہ میرا پروپوزل پی ایس ڈی پی سے پہلے تھا آپ کے توسط سے کہ جناب والا اگر حکومت بلوشستان کے پاس بہت سے وسائل ہیں ابھی تک وہ بیٹھے اس کراہداد کو بنیاد بنا کر آپ ایک رولنگ دے دے جناب والا کم از کم جو ہماری انڈسٹریز کا منسٹر کے طور پر حکومت اس کو لے خاران ڈیویجنل ایڈ پورٹر ہے وہاں پر جناب والا ہم نے پانچ سو اکر زمین امن مختص کر دی ہے انڈسٹری کے لیے لیکن اس دفعہ بجٹ میں جناب والا زیرو خاران کی شاید بدخسمتی یہی کہ سانہ بلوش ان کا نمائندہ بن گیا انس کے ساتھ ڈسکرمنیشن تفاوت یا تاثب اس لیے ہو رہا ہے خاران کی بی آر سی جناب والا کر دو چار بچے پڑھ جاتی اس کے لیے ایک روپے نہیں رکھا گیا خاران ڈیویجنل ایڈ کورٹر ہے خاران کنیکٹ کرتا ہے ہماری سڑک جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ایک روپے نہیں رکھا گیا ایک ڈسٹرک میں دس ارب روپے رکھے گئے ہیں سڑکوں کے لیے میں ہم ڈسٹرکوں کا اب نام نہیں لوں گا ایک چوٹی سی سڑک مین نیشنل آئی ویسی یونیورسٹی کو ملاتی ہے پچاس کروڑ روپے کل پر سو ٹینڈر ہوئے ایک متن بلوشستان میں آپ کا فوکس یہ سڑکیں ہمارے لیے بھی بہتر ہیں جو امپورٹنٹ سڑکیں ان کے لیے پیسہ لگنا چاہیے تھا لیکن جناب والا بلوشستان میں اگر یہ دس ارب روپے ایک ڈسٹرک میں سڑکوں پر جانے کی بجائے بلوشستان میں چھے سے آٹھ ارب روپے ایک ڈسٹرک میں سڑکوں کی بجانے کی بجائے آپ بیس سے بائیس ارب روپے نہیں آپ مجھے خدا کی قسم دس ارب روپے دے دیں میں بلوشستان کی ایکنامک ڈیولپنٹ آپ کی جی ٹی پی کی گروت آپ کے ڈیویجنل ایڈکوارٹرز میں انڈسٹیلائزشن کا پلان آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں میں آپ کو تین سال کے اندر اتنا بڑا یومن ریسورٹس ڈیولپ کر کے دے دوں گا اور آپ میڈلیسٹ میں ان بچوں کو بیش سکتے ہیں ابھی ہم ان کو کیا بیج ہیں بیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ ڈگری ہے ان کے ساتھ انر نہیں ہے تو یہ جنابی والا پلان آٹھ سے دس ارب روپے میں ہم بنا سکتے تھے بلوشستان کو ایک پار لانے کے لیے لیکن بدقسمت ہی ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اب سنا ہے بلوشستان کے لیے کوئی پیکجز آ رہے ہیں اگر یہ پیکجز دوبارہ یہ پیکجز دوبارہ بلوشستان کے اس کرونیکل ایشی جس کو کہتے ہیں یعنی تکلیف دے اور امیشہ سے جو ہماری سسٹم میں پیوست بیماری کو ایڈریس کرنے کی بجائے اگر سدرن بلوشستان کا پیکج بھی وہ کسی اور بقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے تو جنابی والا لوگوں کو تیار رہنا چاہیے ایک کروڑ بیس لاکھ کی آبادی میں اسی لاکھ ستر لاکھ نوجوان ہیں اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں سن لیں کہ ان کے لیے کوئی منصوبہ ہمارے بلوشستان کی حکومتیں اور سسٹم میں نہیں ہیں آپ منشیات کے خلاف ارتال کر رہے ہیں آپ روزگار کی حوالے سے ارتالیں کر رہے ہیں آپ اچھی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں آپ کو تیار رہنا ہوگا بلوشستان کے نوجوانوں کو ایک بہت بڑے انخلاب کے لیے اگر آپ کی حقوق بلوشستان اسمبلی میں ہم بول بول کے تک گئے ہم ایک دو سال تک ہور بولتے رہیں گے لیکن بلوشستان کے نوجوانوں گوا رہنا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کاغذوں میں بلوشستان کے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بلوشستان کے اداروں میں منصوبوں میں بلوشستان کے بیرزگاروں نوجوانوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو جناب والا از اس کسٹوڈین آپ نے صرف اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہے بس کہ ستر لاکھ اسی لاکھ بیرزگار نوجوانوں کے کسٹوڈین ہیں آپ ساتھ سے آٹھ ڈسٹرک ڈیویجنل ایڈ کورٹرز ہیں ان کے مفادات کے کسٹوڈین ہیں آپ کم از کم یہ رولنگ ضرور دیں کہ اس قراردار پر حکومت ساٹھ دن کی بجائے اگنے والے اجلاس تک اپنی مکمل پالسی لے آئے اس پر عمل درامت کی کیا عقبت عملی ہے بلوشستان سے غربت کیسے کم ہوگا بلوشستان کی جی ڈی پی کی جو شرعہ ہے دو فیصد سے اب مائنس کی طرف پردر بڑھ رہی ہے اس کو کیسا رہا جائے جائے جناب والا اس میں آپ کی انٹروینشن کی ضرورت ہے آپ کی مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ بلوشستان کو کم از کم اس کائی میں گرنے سے بچائے جائے ہمیں نین نہیں آتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے صوبے کوئی کائی کی طرف لے جا رہے اور اس سے بچانے والے جناب والا ہم ہیں کوئی اور نہیں آئے گا باہر سے آنے والے یہاں پر پوسٹ ہوکے وہ ہمیں اس کائی سے اندیرے سے نہیں گرائیں گے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارے بچے ہیں ان کی روزی روٹی اور اس کانے والا مستقبل سب ہم پر منصر ہیں لہذا اس ادارے کو بلوشستان کی اسمبلی کو ایک بہت اہم کردار عدا کرنا ہوگا مقران کے رخشان کے جوب کے سب بھی کے نصیر آباد کے آج پتا نہیں کیا ہوا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے ادھر اس معاملے پر میرے خیال ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ آیا ہم ساٹھ سے ستر لاکھ اپنے نوجوانوں کی زندگی اسی طرح دعو پر لگائیں گے یا کوئی ایک بہتر احملی بنائیں گے شکریہ جوہاں بسپیکر سب شکریہ